امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے اردو محاورے اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو اردو محاورے اپیسوڈ ون اپلوٹ کی جا چکی ہے آج کے اس پروگرام میں اردو محاورے پر شروع کی گئی سیریز کا دوسرا اپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار پھر اردو محاوروں کو جان لیتے ہیں محاوروں کی تعریف ان کی بنیادی خصوصیات کیا کیا ہیں کچھ اہم محاوروں اور ان کے معنی مطالب و مفاہم سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبان و بیان اور الفاظ و معنی نے نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوم و ملک کی تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا زخیرہ جس قدر عظیم ہوگا اسی قدر زبان بھی وسیع اور عالمگیر ہوگی الفاظ کے لگوی معنی کچھ ہوتے ہیں لیکن محلِ استعمال سے ان کے معنی مطالب اور مفاہم بالکل بدل جاتے ہیں لگوی معنی و مفاہم کی تبدیلی میں عام الفاظ کے مقابلے میں محاوروں اور ضرب الامثال کا رول کچھ زیادہ اہم اور قابل قدر ہے محاوروں اور ضرب الامثال میں زبان زد ہونے اور عوام و خاص میں مقبولیت حاصل کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے ان کے استعمال سے اپنی بات میں زور، جازبیت اور مانویت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ داستان ہو یا ناول، افسانہ ہو یا ڈراما، مصنوی ہو یا قصیدہ، غزل ہو یا ربائی غرض ہر صرف سخن میں بے شمار محاورے اور ضرب الامثال جا بجا نظر آتے ہیں اردو زبان کا ایسا کوئی شائر یا عدیب نہیں جس کے کلام میں محاوروں اور ضرب الامثال کا فقدان ہو نظیر اگبر آبادی، انشاءاللہ خانشا، سودا، میر تقیمیر، آتش، غالب، مومن، زوغ، میرانیس، دا، امیر مینائی، اقبال، جوش، رتنہ سرشار، رجب علی بیک سرور مولوی نظیر احمد کے علاوہ ایسے متعدد ادبا و شورا ہیں جن کی تقلیقات یا نگارشات میں مستامل محاوروں اور ضرب الامثال کی الہدہ الہدہ فرنگیں مرتب کی جا سکتی ہیں اور بعض کے کلام کی فرنگیں مرتب بھی ہو چکی ہیں محاورہ دو یا دو سے زائد الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو لگوی معنی کے بجائے صرف قرار یافتہ معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے محاورے میں دو یا دو سے زائد الفاظ کا ہونا ضروری ہے محاورے میں آنے والے الفاظ اپنے لگوی حقیقی یا اصلی معنی سے ہٹ کر دوسری معنی میں کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں محاورے میں کسی قسم کا تصرف تبدیلی یا کمی بیشی نہیں کی جاتی محاورے میں قوائد کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی محاورے میں عام طور پر علامت مزدر نہ لگتی ہے جیسے پھولا نہ سمانا ٹھوکر کھانا چٹ کرنا خار کھانا سر سے پانی گزرنا ہاتھ مارنا وغیرہ جب محاورے کو جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو علامت مزدر نہ کی جگہ فیل کی وہ صورت آتی ہے جو قوائد کے اعتبار سے موضوع یا مناسب ہوتی ہے جیسے چٹ کرنا کے بجائے چٹ کر گیا سر سے پانی گزرنا کے بجائے سر سے پانی گزر گیا آئیے اب کچھ اہم محاوروں اور ان کے مانی مطالب و مفاہیم سے واقفیت حاصل کرتے ہیں آبرو خاک میں مل جانا بے عزت ہونا رسوہ ہونا عزت برباد ہونا آنکھ لگنا سو جانا نیند آ جانا عشق ہو جانا محبت ہو جانا آنکھیں بچھانا چشم برا ہونا شوق یا تعظیم سے کسی کو بلانا یا اس کا انتظار کرنا اپنے موں میاں مٹھو بننا خود اپنی تعریف کرنا خود ستائی کرنا ایٹ کا جواب پتھر سے دینا سخت جواب دینا دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرنا بات کا بدنگڑ بنانا ذرا سی بات کو بڑھا کر پیش کرنا معمولی واقعوں کو طول دینا بال کی کھال نکالنا بے مقصد نکتہ چینی کرنا بہت چھانبین کرنا بے وجہ عیب نکالنا پانی پھر جانا برباد ہو جانا مٹ جانا زائع ہونا تین پانچ کرنا بے مقصد بحث کرنا بے وجہ زبان لڑانا تیڑھی کھیڑ ہونا بہت مشکل کام ہونا کام یا بات کا پیچیدہ ہونا جان کھانا آجس کرنا دکھ کرنا پریشان کرنا تنگ کرنا چین کی بنسی بجانا موچ کرنا عیش کرنا سکون سے رہنا دات کھٹے کرنا شکست دینا حمد توڑنا آجس کرنا زمین میں گڑ جانا نادم ہونا شرم سے پانی پانی ہونا ساپ سونگ جانا یقا یق خاموش ہو جانا دم بخود ہو جانا غافل ہو جانا ساپ کرنا تصدیق کرنا کسی چیز کی خوبی یا امدگی کو تسلیم کرنا قدم رنجہ فرمانا کسی کے گھر تک جانے کی زہمت کرنا تشریف لانا کان پکڑنا اجتناب کرنا پرہیس کرنا توبہ کرنا استاد ماننا تسلیم کرنا کان امیٹنا گھڑوں پانی پڑ جانا نہایت شرمندہ ہونا بہت نادم ہونا لٹیا ڈبو دینا کام بگڑ دینا مٹی ہونا خاک ہونا خاک میں ملنا کام کا نہ رہنا خراب ہونا بیکار ہونا ناک میں دم کرنا ستانا دک کرنا پریشان کرنا آجس کرنا وارے نیارے ہونا خوب فائدہ ہونا خوب کمانا حیرہ پھیری کرنا بے ایمانی کرنا امانت میں خیانت کرنا ادھر کا مال ادھر کرنا عزیز طوربہ اردو محاورے پر شروع کی گئی سیریز کی دوسری قسط میں ہم نے محاوروں کی تعریف ان کی بنیادی خصوصیات اور کچھ اہم محاوروں اور ان کے مانی مطالب و مفاہیم سے واقفیت حاصل کی آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ موسیقی